سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں کہ ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ نمبر ٹو کا سلوشن انگلیش فائیو ڈیول ٹو کا ٹوٹل مارکس اس کے ٹوئنٹی ہیں لیکچر نمبر ٹین سے لے کا ٹویل بے دو لیکچر کے اندر اس کو کور کیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ دونوں لیسن تینوں تین لیسن بنتے ہیں یہ تین لیسن آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی آئیڈیا مل سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے لیسنز ہوتے ہیں انہی کے اندر سے ہی انہی کے ریلیٹڈ ہی آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کو اچھے طریقے سے ساب میٹ کروائیں تو آپ کو وہ لیکچر ضرور پڑھنے چاہیے ایک دفعہ تو انسٹیکشن کا آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ آپ نے ہمیں سوارٹ فائل بنانی ہے اس کے لیوہ کوئی فارمیٹ آپ کو قبل قبول نہیں ہوگا آپ نے زوم ڈیٹ ہنڈر پرسنٹ پر رکھنا ہے آپ نے پلیجریزم سے آوائیڈ کرنا ہے کافی پیسٹ آپ نے بالکل نہیں کرنا بلیک آپ کو ہونا چاہیے فاؤنٹ سائز آپ کا بلیک ہونا چاہیے ٹویلو اور ٹائمز نیو رومن میں آپ نے اسے اسائنمنٹ کو سب میٹ کروانے تو چلتے ہیں کوئیسٹن کی طرف تمام دوستوں سے ایک وزارش چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو کوئیسٹن نمبر ون ہے جی اس میں دو کوئیسٹن دی ہوئے ہیں آپ کو دس دس نمبر کے ٹوٹل بیس نمبر کے آپ کے اسائنمنٹ ہے دونوں اتنے زیادہ مشکل کوئیسٹن نہیں ہے آپ ان کو تھوڑا بہت سمجھنے کوشش کریں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائیں گے کوئیسٹن نمبر ون ہے جی ایکسپلین دا سفیر ورف ہیپوٹیسز انجورون وارڈز کو اپنے ایکسپلیس کرنا ہے انجور اون وارڈز تو اگر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ اوریجنالیٹی آف یور کانٹینٹ ویل یو بل سٹیٹ یور ایڈیاز ویل بی سپریم فیکٹر اندہ انیلیسز آف یور سولوشن کے بھائی آپ کے جو اوریجنال آئیڈیاز ہوں گے ان کو اچھی طریقے سے ریگارڈ کیا جائے گا مطلب آپ نے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آپ آپ نے اپنا اوریجنال کانٹینٹ پیش کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو زیادہ میں رکھنا ہے کہ آپ نے کہیں سے کوپی پیش نہیں کرنا بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اوریجنال اپنے آئیڈیاز میں آپ اس کو بیان کریں آپ کا کوشش نمبر واپ جلتے ہیں کوشش نمبر ٹو کی طرف کوشش نمبر ٹو میں ہے کہ ایٹ ٹائمز وی فیل دیٹ ایٹ ڈا لینگویج ویچ سورس آف کلچر کوشش نمبر ٹو یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ بھی وہی کسی کلچر کسی کلچر کا سورس ہوتا ہے بٹ سیملٹینیسلی وی فیل دیٹ کلچر گیپس بارٹ ٹو لینگویجز اینڈ گرووم دیم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ کلچر جو ہیں وہ مختلف نئی لینگویجز کو جنم دیتے ہیں اور ان کی گروومنگ بھی کرتے ہیں ایک ہاتھ پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو لینگویج ہے وہ کسی بھی کلچر کا سورس ہوتی ہے کیونکہ ایک طرح کی زبان بولنے والے جو لوگ ہیں ان کو سیم کلچر کیا مانتے ہیں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ کسی بھی کلچر کا سورس ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کلچر جو ہیں وہ نئی لینگویجز کو جنم دیتے ہیں اور پھر ان کو گرووم بھی کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے what are your views آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے be original in your effort آپ نے یہ ایفرڈ میں آپ نے اوریجنل ہونا ہے آپ نے اپنے اوریجنل آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنا ہے تو یہ دو کوئیسٹنے دس دس نمبر کے کوئیسٹنے اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے بس آپ نے تھوڑی سی اس میں اوریجنلیٹی اوریجنل کانٹینٹ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو چلتے ہیں آپ کے سولوشن کی طرف سولوشن کو آپ نے کاپی نہیں کرنا بلکہ آپ نے صرف آئیڈیا لے کے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے تو کوئیسٹن نمبر ون میں سب سے پرسیف دا ورڈ وہ جو اس نے یہ پوچھا ہے جو سپیر ورڈ وارف کا ہیپوٹیسز دا وہ کیا کہتا ہے وہ اس چیز پہ ہی بیس کرتا ہے کہ جو ہماری ہی لینگویج ہے اس کا بڑا گیر اثر ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو ہماری لینگویج ہوگی وہ انفلیونس کرے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم ورڈ کو دنیا کو کس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ سپیر کا جو ورڈ ہیپوٹیسز تھا یہ اسی چیز پہ بیس کرتا تھا کہ جو لینگویج ہے وہ بیس ہے وہ انفلیونس کرتی ہے وہ اسی وہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم جو دنیا کو کس مختلف اینگل سے ہم دیکھیں گے یہ اس چیز پہ زور دیتا ہے جو سپیر ورڈ ہیپوٹیسز ہے یہ اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے وہ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کوئی کس بارے میں کیا سوچے گا جو ہماری تھارٹس ہیں ان کو انفلیس کرتی ہے ہماری لینگویج فار ایزمپل ڈیفرینٹ ورڈز مین میری میری ویریس میننگز ان ادھر لینگویج سال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کے ڈیفرینٹ میری آز لینگویج کے اندر ڈیفرینٹ مییننگز ہو سکتے ہیں ان ادھر دنیا کو اس طریقے سے دیکھے گا دا سپیئر ورف ہیپوثیس آلسو نون ایز دا لینگویسٹک ریلیٹیبلی ہیپوثیس یہ جو سپیئر کا وہ سپیئر ورف کا ہیپوثیس تھا اس کو لینگویسٹک ریلیٹیبلی ہیپوثیس بھی کہتے ہیں بکاز ایٹ ریفرز ٹو دا پروپوزل دیر دا پارٹیکل لینگویج ون سپیک کیونکہ یہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ کوئی بھی جو ایک بندہ ہے وہ ایک خاص زبان بولتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں جو ریلیٹی کے بارے میں جو سوچتا ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ اس چیز کو ڈیٹرمین کرتی ہے اس چیز کو انفلوینس کرتی ہے اور اس کا جو ایک امپورٹس ہے سپیئر ورف ہیپوثیسز کی یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ سپیئر ورف کا ہیپوثیسز تھا اس کی ایک خاص اہمیت ہے کمیونکیشن تھیوریز کے اندر تو آپ کا پہلا کوئسٹن ہی یہی تھا کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ سپیئر ورف ہیپوثیسز کیا ہے اس کو اپنی ورڈنگ میں آپ نے ایکسپلین کرنا تھا تو یہ آپ کے لیے انف ہوگا آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے آپ کو پتا چل گئے کہ یہ کس چیز پر زور دیتا ہے اس کے لیے آپ کو وہ پتا ہونے چاہیے پھر آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں چینج کر کے لکھ سکتے ہیں یہ تھا آپ کے کوئسٹن نمبر ورن ابھی چلتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو کی طرف کوئسٹن نمبر ٹو یہ ہے کہ ایٹ ٹائم وہ فیلدہ لینگویج ویچیس دہ سورس آف کلچر کے باز ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ جو لینگویج ہے وہ سورس آف وہ کسی بھی کلچر کا سورس ہوتی ہے بات جب ہم دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کلچرز ہیں وہ مختلف لینگویجز کو جنم دیتے ہیں اور ان کو گروم بھی کرتے ہیں تو یہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے آپ نے اپنی رائے دینی ہے تو اس کا انصر کی طرح چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سوسائٹیز کے لیے جو دنیا ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک لینگویج بور رہا ہے ہے تو اس کے لیے دنیا مختلف ہے اگر آپ پنجابی بولتے ہیں اور میں پچھتو بولتا ہوں تو آپ کے لیے دنیا کا اور مینے گئے آپ دنیا کو اور طریقے سے دیکھیں گے اور میں جو ایک پنجابی سے بھی کروں میں دنیا کو اور طریقے سے دیکھوں گا تو یہی وہ بات کر رہا ہے کہ اور ہر ایک جو ڈیفرنٹ زبان بولنے والا بندہ ہے وہ کسی ایک کلچر کو عزیوم کر رہا ہے وہ اس کا ایک تعلق ایک خاص کلچر کے ساتھ ہے تو آپ نے چیز کو اپنے جائے میں رکھنا ہے نوینگ اینڈر کلچر بیس ڈاؤن ڈس پرنسپل ایس نوینگ اٹس پرٹیکول لینگویج اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسری کلچر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کی زبان کو جاننا پڑے گا ہے آپ لینگویج کی امپورٹنس کو سمجھے کہ کس طرح لینگویج کا تعلق ہے کلچر کے ساتھ یہ کلچر کس طرح لینگویج انفلوینس کرتی ہے آپ کو یہ اس طریقے پر بتا رہا ہے اگر ایک بندے کا ایک 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 خاص زبان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس پارٹیکول کلچر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ ہر زبان کا اپنا کلچر ہوتا ہے اس لیے لینگویج جو ہے وہ کلچر کو ڈیٹرمائن کرتی ہے انفلوینس کرتی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی کمیونکیشن کو ہائلائٹ کریں تب ہی ہم کسی دنیا کو انٹرپریٹ کر کے اپنے اس خاص کلچر کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی لینگویج آتی ہوگی ایس وی نو دیکھتے ہیں کہ کسی کلچر پر پہلے پنجابی بولی جاری پنجابی کی پھر آگے کتنی قسمیں ہیں تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں ہیں کہ خاص طور پر تو جو لینگویج ہوتی نا پہلے فرسلی جو لینگویج ہوتی ہے وہ انفلوینس کرتی ہے کسی بھی کلچر کو کسی بھی سوسائیٹی کے کلچر کو لیکن ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کچھ کلچرز ہیں ان میں کچھ نئی زبانے پیدا ہو جاتی ہیں ویسے پنجابی سے کوئی اور پنجابی کا ایکسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو اس طریقے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف سوسائیٹیز ہیں ان میں نئی لینگویج پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جو کلچرز ہیں وہ نئی لینگویج کو گروہ بھی کرتے ہیں as we know language languages as we know language is arbitrary in nature therefore it keeps on changing and with passage of time and with the changing of language its particular culture particular culture also faces some changes ہم دیکھتے ہیں جو جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو language ہے وہ arbitrary ہے اس کی نیچر جو arbitrary ہے اور وہ change ہوتی رہتی ہے اور time کے ساتھ ساتھ جب language change ہوتی ہے تو وہ جو particular جس کلچر میں وہ language بولی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کلچر بھی ایستا ایستا change ہونا شروع ہو جاتا ہے so we can say that culture and the language are interconnected with each other تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو language اور کلچر کا وہ آپس میں ایک گھر اطلق ہے اور وہ آپس میں interconnected ہیں بعض دفعہ جو language ہے وہ کلچر کو influence کر جاتی ہے اور بعض دونوں کا ایک گھر اثر ہوتا ہے sometimes sometimes language influence culture and sometimes culture give back to new languages تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض وقت جو language ہے وہ culture کو influence کر جاتی ہے اور بعض دفعہ جو culture ہے وہ نئی languages کو جنم دیتا ہے اور ان کی grooming بھی کرتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو اپنے wording میں بریف کا لینا ہے یہ آپ کا question number two تھا اگر آپ کو کوئی question ہوتا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں اپنے کھار رکھی گا اللہ حافظ